ظاہر محمود قاسمی صاحب اور محترم پکابلین اسٹیج میرے عزیز حضور بھائیو اسلام علیکم اس سمینار سے تاب کرنا یا چند باتیں کرنا میں سمجھتا ہوں اس ناچیز کے لیے بہت ہی بائی سے فخر ہے اور جس طرح مجھ سے پہلے بائی نے کہا میری دیرے سرکرستی تو یہ تو میرے لیے اس بنگار کے لیے بہت ہی عزت کی بات ہے کہ اس ناچیز کے ہوتے ہوئے یہاں پر دوسری رحمت اللہ العالمین سمینار منقد ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی نے جتنی بھی توفیق دی جتنا بھی وقت گزرا اللہ کے فضل و کرم سے یہ علام یہ بلدیہ اس سمینار کے لیے ان دوستوں کے لیے ہمیشہ کے لیے حاضر ہے باقی ربی الاول کی آمد آمد ہے تو اس سلسلے میں یہ جو سمینار ہو رہا ہے یہاں بات کرنا بڑے بڑے عالم فاظم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے پاس تو شاید وہ الفاظ نہ ہو کہ میں اپنے دل کی بات وہ الفاظ کی شکل دے سکوں اور اس محبت کو اس عقیدت کو اس احترام کو میں آپ تک دکھا سکوں جو میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر حوالے سے چاہے وہ تاجر کی صورت میں ہو چاہے وہ عالم دین کی صورت میں ہو چاہے وہ ایک مولد کی صورت میں ہو چاہے ایک والد کے حوالے سے ہو چاہے ایک شہر کے حوالے سے ہو مقصرے کے زندگی کے جتنے بھی رشتے ہیں جتنے بھی ناتے ہیں اس مطبع فکر کے تمام لوگوں کے لیے آپ کی ذات ایک مشل راہ اور میں سمجھتا ہوں اگر ہم اس راہ کو نیتا اپنانا شروع کر دیں اس رستے پہ چلنا شروع کر دیں تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے گا اور جن مشکلات کے لیے ہم در بدر پھرتے ہیں وہ مشکلات خود بخود ہی آسان ہو جائیں گے تو میں اس مقصر وقت کے حوالے سے بس یہیں بھی اپنی بات ختم کروں گا لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں سایہ تے پیکر کا نہ تھا میں تو کہتا ہوں جہاں بر پر ہے سایہ تے آسان بہت شکریہ محترم جناب چودری محمد عاشق عرائی صاحب کیئرمن بلدیہ پورے بارا اب میں دعوت دے رہا ہوں ہر دل عزیز شخصیت عزت ماب محترم جناب چودری نظیر احمد صاحب عرائی سابق پارلیمانی سیکٹری و ام اے اللہ تعالی آپ کو بہت جزا خیر اطاف فرمائے آپ ہر پروگرام میں تشریف لاتے ہیں یہ آپ کی دین کے ساتھ دین والوں کے ساتھ محبت کا نتیجہ ہے اللہ قبول فرمائے تو محترم جناب چودری فقیر احمد صاحب جو کہ حضرت کے بھائی بھی ہیں اور ام اے بھی ہیں وہ اپنی مصروفیات چونکہ آج اجلاس جاری ہے وہ نہیں آسکے تو چودری محترم جناب چودری نظیر احمد عرائی بسم اللہ الرحمن الرحیم مہمان محترم مولانا زاہد محمود قازم صاحب محترم علماء اکرام مہمانان اکرامی اور میرے بزرگو بھائیو اسلام ہونے سب سے پہلے تو میں شکر بزار ہوں اپنی طرف سے بھی اپنے بڑے بھائی جو افقیر احمد صاحب ام اینے کی طرف سے بھی اور ہمارے دونوں ایم پی اے صاحبان جناب سردار خالد محمود ڈوگر صاحب ایم پی اے اور جناب محمد یوسف قسیلیہ صاحب ایم پی اے جو تینوں حضرات اس وقت اپنے اجلاس میں مصروف ہیں اور آج جنہوں نے آنا تھا لیکن اچانک اجلاس ہونے کی وجہ سے وہ یہاں نہیں پہنچ سکے تو ڈوگر صاحب کے چھوٹے بھائی شایر محمود ڈوگر صاحب یہاں تشریف ہمارے ہیں اور قسیلیہ صاحب کے چھوٹے بھائی بھی موجود ہیں تو ہم سب آج یہاں جو ارحمد للعالمین کانفرت مرقد ہو رہی ہے اس میں شامل ہونے کے لئے آئے ہیں اور ہمارے وہ ساتھی پہ تیار تھے لیکن اون کے مصروفیات آپ کے سامنے جیسے چونجو بھومان عاشق صاحب چیرمن بندیہ فرما چکے کہ ہمارے پاس تو شاید وہ الفاظ بھی نہ ہو یہاں محترم علماء کرام علماء حق علماء دین بیٹھے ہیں کہ شاید ہم ایک لفظ بھی ان کے برابر اس محفل میں کہہ سکے لیکن میں بھی وہی بات کروں گا کہ رحمت للعالمین کانفرنس جن کے نام سے جس حسنی کے نام سے مرقد کی جاری ہے ریب الول کا مہینہ آنے والا ہے اور ان کی شان میں جگہ جگہ تقاریر ہوں گی محافل مرقد ہوں گی تو ہمارے لئے یہ ایک سعادت کا باعث ہے سعادت کا باعث ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی شان میں چند الفاظ کیسے ہیں تو میرے بزرگوں بھائیو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ دنیا کے لئے بہترین نمونہ تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ذابطہ حیات کے تحت ایک نمونہ بنا کے بھیجھا قرآن پاک ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے تو اس پہ عمد رحمت کے لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ہمیں اپنی امت کو امت مسلمہ کو آگے راستے دکھائے ہم انہیں باپ کے طور پر بھی دیکھتے ہم انہیں خامد کے طور پر بھی دیکھتے ہم انہیں تاجر کے طور پر بھی دیکھتے ہم انہیں ایک رحمہ کے طور پر بھی دیکھتے ہم جیس طرح بھی دیکھن جائیں اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ان کے شامل حال ہیں اور بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر تو پھر اس کے آگے بعد اور نہ بھی کرنے مکمل بات ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں نبی آخر الزمان بن کے تشریف لانا اور دنیا کے لیے ایک پیمانے شرک کر جانا اور ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا ان کے احکامات کی تعمیر کرنا ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اللہ تعالیٰ کا لفظ ہے جو بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آپ کی زبان سے نکلتا ہے تو ہمیں رحمت العالمین کانفرنس سے آج یہ سبق لے کے جانا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما گئے وہ قیامت تک کے لیے ایک ذاتہ حیات ہے ذابطہ اخلاق ہے ہمارے لئے ایک راہ متعین کی گئی ہے ہمیں ان کے بتائے ہوئے اصولوں کے پتابق چلنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ابھی کیونکہ مہمانہ نے محترم اور علماء اکرام تشریف رما ہے سب اپنی باری پر بات کریں گے تو ان کے اور آپ کے درمیان ہم ناچیز جنہیں شاید علم بھی نہیں کہ ہم نے کیا کہنا ہے یا کیا نہیں کہنا تو زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کی اس باپرکت نحفل سے کچھ لے کے جانے کی توفر ہوتا ہے بہت شکریف حاضری نظیبکار میں باروخ سیاسی و سیماجی رہنما مہترم جناب چودری محمد رزوان عابد صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اسی طرح ان کے بعد اس پروگرام کے اندر بہت معاملت کرنے والے عزت محب جناب محمد جمیل بھٹی صاحب جو کہ مرکزی انجمن تاجران بورے والا کے صدر ہیں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کی خدمت میں درخواست بھی کرتا ہوں کہ وہ تشریف لیں اور اپنے خیالات کا اظہر فرمائیں عزت محب جناب محمد جمیل بھٹی صاحب صدر مرکزی انجمن تاجران بورے والا محمد جمیل بھٹی صلی اللہ علیہ وسلم محمد جمیل بھٹی صلی اللہ علیہ وسلم محمد جمیل بھٹی صلی اللہ علیہ وسلم محصر موشم، محمد جمیل بھٹی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم طلی اللہ علیہ وسلم بلغل اللہ بے کمال ہی کشفت گجا بے جمال ہی حسنت جمیع و فسال ہی صدو علیہ وعالہی وما اچھل ناکہ اللہ رحمت اللہ عالمین کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں میں تیرام رحمت اللہ عزیز سیمینار کے نقاط پر منتظمین عزیز محبوظ ویان حنفی اور ان کے ساتھ دیگر تمام منتظمین حضرات کو دل کی اتھا کرائنوں سے رحمت اللہ عزیز سیمینار کے نقاط پر منتظمین دل کی اتھا کرائیوں سے مبارک پیشت کرتا ہوں اور فراج تحصیم پیشت کرتا ہوں اور تھی دعا ہے کہ اللہ تبارہ و تعالیٰ اپنے حبیبِ لبیق صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس قاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و حضور فرمائے نایت خوبصورت آلہ و عرفہ بیغامِ رحمت اللہ علیہ وسلم